بھٹ گئے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل اس شہر کے خوگر کو پھر وصوت سہرہ دے یا رب قربی شرحلی صدری ویسیدلی امری وحل العقدة من لسانی یفقہ و قولی رضیتو باللہ رضیتو بالاسلامی دین رضی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ و رسولہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبی لبی لبیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ لذی شرفنا بشار رمضان وانزل فیه القرآن والصلاة والسلام علیہ حبیبی سید الانس والجان وعلا عالیه واصحابه فی کل حین وآل اما بعدو فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن 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 وَلَا تُفْسِدُوا فی الْأَرْضِ بَعْدَ اِسْلَاهِهَا بَدْعُوهُ خَوْفًا وَتَمَعًا اِنَّ رَحْمَةً اللَّهِ قَرِبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ صَدَقُ اللَّهُ الْعَزِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْقَرِيمُ الْقَرِيمُ الْقَمِينَ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيُ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُ تَسْلِيمًا السَّلَاةُ وَسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهُ وَعَلَى آلِكَ وَاسْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهُ مَوْلَاهِ صَلِّمُ دَائِمًا عَبَدًا اَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِ مُنَزَّهُنْ عَنْ شَرِيكٍ فِي مَحَاسِنِهِ فَجَوْحَلُ الْحُسْنِ فِيهِ غَيْرُ مُنْقَاسِنِ مُحَمَّدٌ تَاج رُسْلِ اللَّهِ قَاطِبَةً مُحَمَّدٌ صَادِقُ الْأَكْبَالِ بَالْكَرِمِ مُحَمَّدٌ ذِكْرُهُ رُحٌ لِأَنفُسِنَ مُحَمَّدٌ شُكْرُهُ فَرْدٌ عَلَى الْأُمَّمِ رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمُ دَائِمًا عَبَادًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ اللہ تبارک و تعالی جلَّ جلالُهُ وَعَمَّ نَوَالُهُ وَعَتَمَّ بُرْحَانُهُ وَعَظَمَ شَانُهُ وَجَلَّ ذِكْرُهُ وَعَزَّ عِسْمُكِ حَمْدُ وَسَنَا اور حضور سرورِ کائنات مفخرِ موجودات زینتِ بزمِ کائنات دستگیرِ جہان غم بسارِ زمان سیدِ سروران حامیِ بِقِسَام قائد المرسلین خاتم النبیین احمدِ مجتبع جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وَعَلِهِ وَاصْحَابِهِ مَبَارَكُ وَسَلَّمُ کے دربارے گوھر بار میں حدیعت رضو السلام عرض کرنے کے بعد ناظرین ربِ ذو الجلال کے فضل اور توفیق سے رمضان المبارک کے آخری شرعہ میں جہنم سے آزادی کے لمحات میں ہم سب کو حقامتِ دین افتہ بار پروگرام کے اندر شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے عید الفطر کیسے منائے رمضان المبارک کے البدائی قیام ہیں اور اس کے بعد امتِ مسلمہ اید الفطر کی برکتوں رحمتوں اور عزمتوں کی حصول کی منتظر ہے ایسے میں اید الفطر کے فضائل آدار اور اس روشن اور قیمتی موقع کے لحاظ سے جو قرآن سنت کی تعلیمات ہیں ان کو پیش نظر رکھنا ازحد ضروری ہے قرآنِ مجید قرآنِ رشید امالِ سالحہ کی جہاں دعوت دی گئی وہاں عمل کے بعد اس عمل کی قبولیت کے لحاظ سے یہ انسان کو محتاط کیا گیا کہ وہ اپنے عمل پر گمنڈ نہ کرے بلکہ ربِ ذوالجلال کا خوف دل میں رکھتے ہوئے اس کی قبولیت کی دعا کرے اور ساتھ ہی شریعتِ متحرہ میں یہ چیز بھی ہے کہ جو عملِ سالحہ کیا جاتا ہے اس عملِ سالحہ پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے زیادہ سے زیادہ این آمات اور نواد شاہد کے لحاظ سے انسان اپنی کوشش کرے تاکہ اس کا عمل معمولی عمل نہ ہو بلکہ ربِ ذوالجلال کے دربار میں عالی درجے پر وہ عمل واقع ہو اور انسان اس کے ذریعے سے زیادہ سے زیادہ دارین کی سعادتیں حاصل کر سکے رمضان المبارک کا ایک ایک دن بلکہ ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے اور عید الفطر کے موقع پر رمضان المبارک سے فراق اور جدائی کی جو قفیت ہے اس کے بھی اپنے اثرات ہوتے ہیں اور اس کی اپنی تاثیر ہوتی ہے اس کے لحاظ سے بھی یعنی رمضان المبارک سے جدا ہونا اور فراہندہ اس کی ملاقات کے لیے اس کے استقبال کے لیے تڑک کا دل میں ہونا یہ بھی اس موقع کی ایک خصوصی قیفیت ہے قرآن مجید برحان رشید میں ربِ ذوالجلال نے جہاں اس مقدس مہینے میں ہمیں روزے رکھنے کا حکم دیا وہاں یہ فرما وَلِتُقْمِلُ الْعِدَّةَ وَلِتُقْبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا عَدَاكُمْ عِدَّةَ سے مراد ہے رمضان المبارک کے دن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم رمضان کی گنتی کو پورا کرو یعنی جتنے روزے ہیں وہ مکمل کرو اور اس کے بعد تم تم اللہ تعالیٰ کی تکبیر کی صدا بلند کرو اس طرح ربِ ذوالجلال نے تمہیں ہدایت دی ہے اور تم صالح کے قائلات جلالوں کا شکر ادا کرو اس کی توفیق سے تم اس عظیم منصب پر فائز ہوئے ہو یہاں جو تکبیروں کا ذکر ہے یقیناً یہ عید کی تکبیریں ہیں کہ جو رمضان المبارک کی کے گنتی کے جو ایام ہیں ان کی تکمیل کے بعد پھر تکمیل کے بعد تکبیر اور وہ تکبیر جو اللہ کی حکم کے مطابق ہیں یعنی خلقِ کائنات جلہ جلالہو کا ذکر اللہ اکبر کہنا اس کے لحاظ سے جو رب زلجلال نے قوانین دیئے ہیں طریقہ بتایا ہے ضابطیں دیئے ہیں اللہ انہی کے مطابق ذکر کو پسند کرتا ہے اور انہی کے مطابق رب زلجلال اللہ اکبر اور تکبیر کو بھی پسند کرتا ہے اس واسطے ساتھ یہ کہا کہ عنا ما حداکم اس کی اس نے جو تم میں ہدایت دی ہے اس پر شکر ادا کرتے ہوئے اس طریقے کے مطابق جس طریقے کی تعلیم رب زلجلال کی طرف سے دی گئی ہے تم خلقِ کائنات اللہ جلالہو کی بڑائی کو بیان کرو رمضان المبارک کے لمحات ایک ایک دن چونکہ ایسی اس میں زرخیزی ہے کہ جس میں نفل کا بیچ کاشت کریں تو وہ فرض بن جاتا ہے اور ایک فرض کا جس وقت انسان اداگی کرتا ہے تو اسے ستر فرائض جیسا سوا ملتا ہے من تقربہ فیہ بخصلتی من الخیب کانا کمن ادا فریدتن فیما سواہو یہ ویسے تو جتنی بھی زرخیز زمین ہے اس کی زرخیزی میں جو کاشت کریں تو جو ہی اٹھتے ہیں گنم کاشت کریں تو گنم اٹھتی ہے لیکن یہ رمضان المبارک کی ایسی زرخیزی ہے کہ یہاں نفل کاشت کریں تو فصل فرض کی پکتی ہے اور پھر فرائض انسان اپنے طور پر ان میں اضافہ ہی کر سکتا پسل ایک شخص کو جب پتا چلے کہ سنتوں سے فرضوں کا ثواب بہت بڑا ہے تو اس کا یہ جذبہ ہو کہ میں فرض کے دو فرائض کی جگہ چار فرض پڑھ لیتا ہوں تاکہ زیادہ ثواب میرے یا چھ فرض پڑھ لیتا ہوں تو اگر وہ ایسا کرے گا تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی چونکہ اس نے اپنی طرف سے فرائض میں اضافہ کیا اور فرض میں اضافہ ہم میں سے کوئی نہیں کر سکتا فرض اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے اس پس منظر میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ رمضان اور مبارک کتنی بڑی سعادت ہے کہ جس میں نفل بھی فرض بن جاتا اور پھر جتنے کوئی دوافل پڑھتا جاتا ہے اسی قدر فرائض میں یعنی سواب فرض جیئیسا اس کو ملتا ہے اور فرض ادا کرتا ہے تو ستر فرائض جیئیسا اس کو سواب ملتا ہے تو اس مہینے کے اختتام پر پھر خالق کائنات جلال جلال روک کی طرف سے خصوصی طور پر انعامات ہوتے ہیں اور وہ خصوصی انعامات جو ہیں ان کی خصوصیت کے لیے رب زلجلال نے امت مسلمہ کو عید الفطر کے لمحات عطا کیے سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کے لحاظ خصوصی طور پر اپنی احادیث میں اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ خالق کائنات جلال جلال ہو عید الفطر کے موقع پر جب انتیس روزے مکمل ہو جاتے ہیں بعد میں عید الفطر ہوتی ہے یا تیس روزے مکمل ہوتے ہیں بعد میں عید الفطر ہوتی ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں فَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ تِسْئِ وَإِشْرِينَ اَرْتَقَ اللَّهُ فِيهَا مِسْلَا جَمِئِ مَا آتَكَ فِي شَهْرِ كُلِّ یعنی اس رات کے اندر خالق کائنات جلال جلال ہو پورے مہینے میں جتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا تھا اتنی تعداد کے مطابق مزید لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے اور نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائے لِسَائِ وَفَرَحَتَانْ فَرَحَتٌ اِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرَحَتٌ اِنْدَ لِقَائِ رَبِّهِ کہ روزہ دار کے لئے دو خوشیہ ہیں ایک خوشی افتار کے وقت ہے اور دوسری قیامت کے رب کے ارتیدار کے وقت ہے اِنْدَ فِطْرِهِ میں بھی محدثین نے اس ایک معنی یہ مراد لیا فطر سے مراد عید الفطر ایک تو یہ ہے کہ روزانہ جو وقت افتار ہے اس وقت بندے کو خوشی ہوتی ہے اور ایک جب وہ مجموعی اللہ کا فرض ادا کر چکا ہے اس کو خوشی ہے کہ اب تو کوئی خطرہ نہیں رہا کہ کہیں میرا روزہ اس مہینے کا کوئی ناغہ ہو جائے چونکہ میں مکمل کر چکا ہوں اور آج عید کا دن آ گیا ہے تو مجموعی طور پر اسے عید کے دن اس لیے خوشی ہے کہ میں نے اپنے رب کی حکم پر یہ پورا مہینہ بسر کیا ہے اور اللہ کی حکم پر میں نے پورا مہینہ گزارا کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ عید الفطر کی خوشی کا مطلب جو ہے وہ گانا بجانا ہے اور واہیات لغویات اور پھر محرمات جو مختلف کام ہیں ان میں لگ جانا ہے عید الفطر کی حقیقی خوشی یہ ہے کہ بندہ اس پر خوشی ہے کہ اس نے اپنے رب کی حکم کے مطابق مہینہ گزارا ہے اس کا زمین اس بات پر مطمئن ہے کہ میں اللہ کا باہی نہیں رہا میں اطاق سے دور نہیں رہا بلکہ میں نے رب زلجرال کے حکم کے مطابق اپنا مہینہ بسر کیا ہے اس بنیاد پر انسان کو جو خوشی ہوتی ہے یہ عید کی حقیقی طور پر خوشی ہے اور عید میں اگرچہ یعنی اچھا کھانا اچھے کپڑے اور یہ ساری چیزیں یہ شریعت یہ کی حکم کے مطابق ہے لیکن اس کے اندر بھی جو خوشی جلوہ گر ہے وہ رب زلجرال کی اطاق کی وجہ سے اور پھر یہ کہ بندہ اپنے عمل کی قبولیت کے لحاظ سے خالق کائنات جلال جلال ہو کی طرف متوجہ ہوتا ہمارے ہاں آج کل صورتحال کچھ ایسی ہے کہ کئی لوگ روزے سے دور رہتے ہیں لیکن عید منانے کے لیے سب سے پہلے تیار ہوتے ہیں جبکہ عید کا دن ہے یوم الجوائز اور یوم تقسیم انعامات ظاہرہ کے ریزلٹ اسی کا بولتا ہے جس نے امتحان دیا ہوتا ہے اس کے ریزلٹ کا انمس ہوتا ہے اور جو امتحان ہی نہ دے وہ کس چیز کا نتیجہ سننے کے لیے جا سکتا ہے تو جنہوں نے روزے رکھے عید کا دن ان کے انعامات اور ان کی کامیابی کے اعلان کا دن ہے لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو انعام اور اعلان کے دن پہلے پہن جاتے ہیں اور ان کے نزدیک جو ہے وہ نے کپڑے پہن لینا اچھی طرح ناد ہو لینا اور دعوتیں یہ عید کا مفہوم ہے جبکہ اصل میں عید اطاعت خداوندی پر طبیعت میں خوشی اور پھر رب زلجرال کی طرف سے جو رضا مندی کا تمغہ ہے یہ انسان کے لیے عید کا خصوصی طور پر ایک سمر اور ایک نتیجہ ہے شاعر مشرق ڈاکٹر محمد اکمال کہتے ہیں تہنی گئی جو اہد خضا میں شجر سے ٹوٹ ممکن نہیں ہری ہو صحابے بہار سے حیلہ زوال اہد خضا اس کے واسطے کوئی واسطہ نہیں ہے برگو بار سے ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ اب امت کا کاروان چل رہا تھا شابان کا مہینہ آیا رمضان کا استقبال ہوا اور چاند رمضان کا تلو ہوا تو امت مسلمہ رمضان ٹیپ میں داخل ہو گئی دن کے ٹائم روزہ رات کو قیام تراوی اور وہ چیزیں جو رمضان سے پہلے جائز تھیں دن کے وقت کھانا پینا رمضان کے عدم میں ممنوع ہو گیا یہ تو اس امت کے کاروان کے ساتھ ہیں شجر ملت کا حصہ ہے اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے رمضان المبارک کے آنے پر ملت سے علاقی اختیار کر لی ملت روزہ دار تھی اور انہوں نے روزہ لی رکھا ملت نے دن کے وقت اللہ کے حکم کے مطابق روزہ رکھ کے کھانے پینے سے اجتناب کیا اور وہ یا تو اعلانیاں کھاتے رہے اور بہت بڑا جنم کرتے رہے یا چھپ کے کھاتے رہے اور جنم کرتے رہے اب یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ جب خزان کا موسم آئے اور کوئی ٹہنی درخت سے الیدگی اختیار کر لے چونکہ درخت پر بہار نہیں رہی نہ پتے ہیں نہ پھول ہیں نہ ہیالی ہے نہ خوشبو ہے نہ بلبل ہے تو میں ایسے درخت سے الیدگی اختیار کر لیتی ہے تو درخت تو درخت تو بل آخر خزان کا اہد گزارنے کے بعد بہار آشنا ہو جاتا ہے انہی ٹہنیوں پہ پھر رونک آ جاتی ہے پھر پتے آ جاتے ہیں پھر پھول اور پھر ہلیالی سب کچھ ہوتا ہے مگر جو ٹہنی درخت سے کٹ گئی تھی اسے پھر کبھی بھی بہار نصیب نہیں ہوتی اور کبھی بھی اسے نباتاتی زندگی میسر نہیں آتی تو اکبال کہتے ہیں ٹہنی گئی جو اہد خزان میں شجر سے ٹوٹ ممکن نہیں ہری ہو صحابے بہار سے بہار کے بادل سے وہ ہری نہیں ہو سکتی چونکہ وہ جدہ ہو گئی تھی ہلا زوال اہد خزان اس کے واسطے وہ مختصر مختصر خزان سے بچنے کے لیے اس نے اتنا بڑا خسارہ کر لیا کہ ہمیشہ کی خزان میں وہ چلی گئی کوئی واسطہ نہیں ہے برگوبار سے ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ پہ وسطہ رہے شجر سے امید بہار رکھ اب جن لوگوں نے روزے رکھے ہیں ان کے لیے تو عید کی بہار آگئی ہے کہ انہوں نے یہ علیدہ نہیں ہوئے یہ روٹ نہیں گئے انہوں نے کوئی شکوہ نہیں کیا کہ اسلام نے دیکھو کھانے پینے پہ پابندیاں لگا دی ہیں ملت پہ پابندی لگ گئی ہم علیدہ دوسروں کے نشیمن میں چلے جاتے ہیں یہود نصارہ اور اسلام دشمن قوتوں کے پاس چلے جاتے ہیں یہ ان کا طرز عمل اپنا لیتے ہیں تو یہ جنوں نے روزے رکھے ہیں ان پر تو بہار آئے گی عید کے دن اور جنوں نے علیدگی اختیار کر لی انہوں نے تو خود ہمیشہ کی خزاں کو اپنے گلے لگا لیا اس بنیاد پر یعنی رمضان المبارک کی وجہ سے جو ملت کے کاروان کے ساتھ رہا وہ شیطان کے حملوں سے بچ گیا اور جو ملت سے جس نے جدائی اختیار کر لی وہ شیطان اگرچہ باندے ہوئے تھے لیکن یہ اتنا شیطان کا جلیستہ کہ اس کے روب کی وجہ سے یہ پھر بھی شیطان کے زیر اثر رہا اور اس کے لیے عید کی خوشیہ نہیں ہیں تو اس بنیاد پر عید کی خوشی کے لحاظ سے یہ پس منظر ہے اور یہ جو خزاں کا لفظ بولا جا رہا ہے اس سینیریو کے اندر یہ بھی حقیقت میں خزان حقیقت میں بہار کی یہی دلیل ہے یہ سائنس میں بھی اور نباتات کے علم کے لحاظ سے بھی سارے ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ جو پت جھڑ کا موسم آتا ہے تو درختوں کے اندر ایک فاضل مادہ ہوتا ہے وہ پتوں میں آتا ہے اور پتے جدا ہو جاتے ہیں اور درخت صحت مند ہو جاتے ہیں اور یہ یعنی خزان حقیقت میں بہار کی دلیل ہے خزان ذریعہ ہے بہار کا خزان آتی ہے تو پھر بہار آتی ہے یعنی خزان کی وجہ سے درختوں جو کہ زرد ہونے پر جو درخت پتے جھڑ جاتے ہیں وہ درختوں کی نئی زندگی کی دلیل ہوتے ہیں چونکہ جو ان کے اندر زردی آئی ہے تو وہ درخت کا جو بیماری کا حصہ تھا وہ پتوں میں منتقل ہو کر درخت کے وجود سے جدا ہو گیا ہے تو خزان ہی حقیقت میں بہار کی دلیل ہے تو ایسے ہی جو رمضان المبارک کا روزہ ہے یہ خزانی حقیقت میں یہی بہار ہے کیونکہ لیکل شئین زکاة وزکاة الجسد السوم ہمارے آقا علیہ السلام نے فرما ہر شئے کی ایک زکاة ہے اور جسم کی زکاة روزہ ہے اور جب زکاة نکل جائے تو جیسے مال سترہ ہو جاتا ایسے جسم بھی سترہ ہو جاتا تو اس بنیاد پر یعنی روزہ دار کہ اگرچہ کپڑے قیمتی نہ بھی ہوں اور اگرچہ کسی اچھے سابند سے اس نے چیرہ نہ بھی دھویا ہو تو عید کے دن اس کا ایک اپنا نکھار ہوتا ہے یعنی چونکہ اس جسم کی زکاة نکل چکی ہے تو اس واسطے اس جسم کو بہار مل چکی ہے اس جسم کو ایک نکھار مل چکا ہے تو اس بنیاد پر یعنی وہ جو پوری کائنات میں ایک روزہ کے کنسپٹ کے بعد ایک خوشی اور ایک اجلے پن اور نکھار کی صورت ہے وہ عید کے دن نظر آتی ہے یہ بہت سے ایسے پرندے وہ ایسے ہیں کہ وہ چھے چھے مہینے نظر نہیں آتے اور وہ غیب ہو جاتے ہیں وہ پہاڑوں میں ہوتے ہیں وہ غاروں میں ہوتے ہیں وہ پردے میں ہوتے ہیں اور وہ ان کا ایک خاص سیزن ہے اس کے بعد جب وہ بہر آتے ہیں منظر عام پر تو ان کے پر تبدیل ہو چکے ہوتے ہیں یعنی ان کے پرانے پروں کی جگہ نئے پر آ چکے ہوتے ہیں تو وہ ایک قسم کا وہ بھی اپنا روزے کا موسم گزار کے بہر نکلتے ہیں تو اللہ ان کو بھی ایک تازگی دیتا ہے اور یہ انسان کا جو ہے یہ تو شریعت کا ایک عالی طوفہ ہے اس بنیاد پر یہ رکھنے کے بعد جس وقت انسان عید کے لیے نکلتا ہے تو یقیناً رب زلجلال کی طرف سے اس کو خصوصی طور پر تہائف ملتے ہیں حدیث شریف میں ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْفِطْرِ جب عید الفطر کی رات آتی ہے یعنی جس کی اگلے دن عید ہونی ہے یہ ہے لیلت الفطر اور شریعت میں جن راتوں کے اندر دعا قبول ہوتی ہے ان میں ایک رات چاند رات عید الفطر کی رات بھی ہے تو سرکار فرماتے ہیں سمیت تِلْكَ اللَّيْلَةُ لَيْلَةَ الْجَائِزَةِ اس رات کو لیلت الجائزہ کہا جاتا ہے اور جائزہ کی جمع ہے پھر جوائز اور پھر آگے ہے یوم الجوائز یعنی پہلی رات ہے شب تقسیمِ انعامات اور آگے دن ہے یوم تقسیمِ انعامات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب اس رات کے بعد صبح آتی ہے عید الفطر کی صبح فَإِذَا كَانَتْ غَدَاتُ الْفِطْرِ بَعَسَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمَلَائِكَةَ تَفِي كُلِّ بِلَا دِن تو ربِ ذُلْجَلَال ہر شہر میں ہر دیہات میں ہر شہر میں اللہ فرشتے بھیجتا ہے خصوصی طور پر عید کے فنکشن کے لیے فرشتے جیسے ہر جمعے کو فرشتے آتے ہیں ویسے فرشتوں کی ایام میں ڈیوٹیاں ہیں تو عید کے لحاظ سے خصوصی فرشتے ربِ ذُلْجَلَال بھیجتا ہے فَيَحْبِتُونَ إِلَى الْأَرْضِ تو وہ فرشتے زمین پر اترتے ہیں فَيَقُومُونَ عَلَىٰ اَفْوَاحِ سِّكَكَ وہ گلیوں کا جو مین انٹرنس ہے وہاں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں چوکوں کے اندر یا گلی کا جو مین پوائنٹ ہے مرکزی جگہ داخل ہونے کی وہاں وہ عید والے دن صبح صبح آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو جس وقت وہ کھڑے ہوتے ہیں تو فَيُّنَادُونَ وہ آواز دیتے ہیں یعنی صرف کھڑے نہیں ہوتے بلکہ آکے اعلان کرتے ہیں بے سو تن ایسی آواز کے ساتھ کہ وہ آواز رب زلجلال ہر کسی کو سناتا ہے مَنْ خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا الْجِنَّ وَالْإِنسِ جن اور انسانوں کے سوا باقی سب کو فرشتوں کی آواز آتی ہے جو فرشتے انسانوں کی عید کی خوشیوں میں شریک ہونے کے لیے ان کے اس عظیم خوشی کے دن کے لیے آتے ہیں تو وہ آواز دیتے ہیں ہر ہر چوک میں کھڑے ہو کر اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ باقی سب کو وہ سنائی دیتی ہے انسان اور جن کو وہ آواز سنائی نہیں دیتی فَيَكُولُونَ اب جنہیں بلاتے ہیں ان کو وہ سنائی نہیں دیتی آواز تو بلاتے اس لیے ہیں کہ پوری مخلوق کو پتا چل جائے کہ یہ جو اتنی دھوب میں روزے رکھتے رہے اور پیاس برداشت کرتے رہے رب کہ ہاں ان کے لیے احتمام کتنا ہے تو ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فَيَكُولُونَ یَا أُمَّتَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم اُخْرُجُوا إِلَى رَبِّنْ كَرِيمِ یہ آواز ہے تو سرکار نے سن کے سنا دی ہے اگرچہ ہمیں نہ آئے جو کہ فرما جنوں انسانوں کو آتی نہیں باقی سب کو آتی ہے مگر وہ بلاتے انسانوں کو ہیں کہ اے روزے داروں نکلو اپنے گھروں سے اپنے گھروں سے تم نکل کر چلو عیدگاہوں کی طرف کس طرف چلو الہ رب بن کریم کریم رب کی طرف جانا عیدگاہ کی طرف ہے تو کہتے ہیں چلو کریم رب کی طرف یُعْتِ الجزیل جو کہ عجلِ جزیل دینے والا ہے تمہاری نیکیوں پر بہت بڑا ثواب اپنا ثواب لینے کے لیے گھروں سے نکلو وَيَعْفُ عَنِ الْعَظِيمِ وہ رب کہ جو بڑے بڑے گناہ بخش دے گا اس رب کی طرف تم نکلو فَإِذَا بَارَزُوا إِلَى مُسَلَّاہُم جب یہ گھروں سے نکل کے عید گاہوں میں پہنچ جاتے ہیں مسجد جس میں عید پڑی جائے گی یا گراؤن جس میں عید پڑی جائے گی جب یہ چلے جاتے ہیں تو يَكُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْمَلَائِكَةَ ربِ ذُّلْجَلَال فرشتوں کو یہ فرماتا ہے مَا جَزَاءُ الْعَجِیرِ اِذَا عَمِلَ عَمَا لَهُ دوسری جگہ ہے وَفَّ عَمَا لَهُ اے فرشتوں مجھے یہ بتاؤ کہ اس مزدور کی کیا جزا ہے جو اپنی ڈیوٹی پوری کر چکا ہو جتنا اس کو کہا گیا اتنا کام اس نے کر لیا ہو تو اس کے بعد اس سے کیا کرنا چاہیے اس کی کیا جزا ہے تو خالقِ کائنات جللہ جلالہ فرشتوں سے مشورہ کرتا ہے فرشتوں سے پوچھتا ہے حالانکہ دوسری طرف جو مشورہ کی صورتحال ہے یہ وہاں ہوتی ہے جہاں اپنی رائے اتنی کامل نہ ہو تو پھر کولیکٹک وزڈم کی طرف سے وہ ساری آراء کو اکٹھا کر کے اچھی صورتحال نکالی جاتی ہے یا پھر کسی سے مسئلہ پوچھ کے بڑے سے کہ بتاؤ کیا کرنا چاہیے تو اللہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے اسے خود پتا ہے اس نے کیا کرنا ہے اور اسے خود پتا ہے کہ بہتر صورتحال کیا ہے لیکن اس کے باوجود حب زلجلال فرشتوں سے یہ پوچھتا ہے تاکہ لوگوں کو مشاورت کی سنت کا پتا چل جائے کہ وہ رب ہو کے کر رہا ہے حالانکہ وہ محتاج نہیں تو ہم بندے ہیں ہم محتاج ہیں ہمیں ایسے امور میں مشاورت کرنی چاہیے اور پھر فرشتوں سے بطور خاص اس لیے بھی پوچھتا ہے کہ اللہ نے تخلیقے آدم علیہ السلام کے وقت ان سے جو پوچھا تھا اور وہ مشورہ دوسری طرح کا دے بیٹھے تھے اور نَحْنُنُو سَبِّو بِحَمْدِكْ وَنُقَدِّسُ لَكْ اللہ تعالی نے فرمائے اِنِّي آلَمُوا مَا لَا تَعْلَمُونَ اس دن ان کا جو فرشتوں کا جو مشورہ تھا اس پر عمل نہیں ہوا کہ اسے پیدا کرنا کی کیا ہے وجہ ہم تسبیح کرنے کے لیے کافی ہیں ربِ ذوالجلال نے فرما میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے تو یہ ان کو پھر موقع دیا گیا لیکن اب وہ صورتحال فرشتوں کی طرف سے نہیں ہے اب یہ صورتحال ہے کہ فرشتے جواب میں کہتے ہیں فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ اِلَاحَنَا وَسَيِّدَانَا اے ہمارے رب اور اے ہمارے سید یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں جَزَاؤُهُ جس مزدور نے ڈیوٹی پوری کر لی ہو اس کی جزا یہ ہے کہ اس کی تنخواہ دے دی جائے اس کا عجر دے دیا جائے اس کی عجرت دے دی جائے لہذا فرشتے عید کے دن جب سارے مسلمان عید گاہوں میں پہنچے ہیں اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے فرشتے بھی یہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ جب ڈیوٹی پوری کر چکے ہیں تو ان کی عجرت پوری کر دینی چاہیے ان کی جتنی بنتی ہے وہ ان کو عجرت دینی چاہیے تو خالقِ کائنات جللہ جلالہو پھر فرماتا ہے اِنِّ اُشْهِدُكُمْ يَا مَلَائِكَتِي اے فرشتو میں تمہیں گواہ بنا رہا ہوں تو میری بات سن لو میں تمہیں گواہ بنا رہا ہوں کہ امتِ مسلمہ روزے رکھ کے آگئی ہے عید پڑھنے کے لیے تو میں تمہیں گواہ بنا رہا ہوں کیا کس چیز کا گواہ بنا رہا ہوں اِنِّ اُشْهِدُكُمْ يَا مَلَائِكَتِي اَنِّي قَدْ جَعَلْتُ سَوَابَهُمْ مِن سیامِهِمْ شَهْرَ رَمَادَانَ وَقِیَامِهِمْ رِدَایَا وَمَغْفِرَتِي میں تمہیں گواہ بنا رہا ہوں کہ یہ جو عید گاہوں میں آئے بیٹھے ہیں ایک تو انہوں نے رمضان کے روزے رکھے اور دوسرا انہوں نے راتوں کو ترابی بھی پڑھی یعنی باقی نماز پنجھگانہ تو ویسے بھی رمضان سے پہلے بھی تھی تو یہ جو رمضان کے اندر خصوصی طور پر جو انہوں نے راتوں کو قیام کیا ترابی پڑھی اور دن کو روزے رکھے میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ اس پر میں انہیں کیا دے رہا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رضایا میں تمہیں گواہ بناتا ہوں ایک تو ان سب سے میں راضی ہو گیا ہوں یعنی اپنی رضا کا میں نے ان کو انعام دے دیا تو کتنا بڑا انعام ہے کہ خالق و مالک راضی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے جس طرح مہینہ گزارا میرے کہنے پر حالانکہ چھپکے کھا پی بھی سکتے تھے یہ مجھے دیکھتے رہے ان کا یقین تھا کہ میں انہیں دیکھ رہا ہوں تو انہوں نے میری وجہ سے کھانے پینے سے اجتناب کیا مکمل طور پر روزہ رکھا رات کو قیام کیا تو پھر میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے جو ان کے سیام اور قیام کا ثواب ہے کس چیز کو قرار دیا اپنی رضا کو میں نے اپنی رضا کو ان کا ثواب بنا دیا ہے کہ ان کے روزے کا ثواب یہ ہے کہ میں راضی ہو گیا ہوں ان کی تراوی کا ثواب یہ ہے کہ میں ان پہ راضی ہو گیا ہوں اور وَمَغْفِرَتِي دوسرا ثواب یہ ہے کہ جو ان کے گناہ تھے وہ میں نے بخش دیئے ان کے گناہ بخش کر میں ان سے راضی ہو گیا ہوں اب آپ اس پہ یہ سوچیں کہ عید گاہوں میں سارے لوگ پہنچے فرشتے چوکوں میں کھڑے ہیں اور جب بندے اکٹے ہو گئے تو وہ بھی پہنچ گئے اللہ تعالیٰ نے ان سے مشورہ کیا اور بات ساری اس پر ہو رہی ہے کہ جو ڈیوٹی پوری کر چکا ہے اب اس سے کیا کرنا چاہیے اس کو کیا دینا ہے تو اب جو گھسے ہوئے ہیں بیچ میں جنہوں نے ڈیوٹی پوری کرنا تو کیا شروع نہیں کی تھی یا ادھوری کی ہے روزے سارے نہیں رکھے ترابی نہیں پڑی اور گھسے ہوئے وہ بھی ہیں بیچ میں تو وہ کیا انعام لینے گئے ہیں ان کی تو بات ہی نہیں ہو رہی بات تو یوم الجوائز اور لیلت الجوائز جو رات چاند ہے وہ شب تقسیم انعامات اور جو دن ہے وہ یوم تقسیم انعامات یہ تو وہ ہے جو رب کی طرف سے دی ہوئی ڈیوٹی پوری کر کے گئے ہیں اور یہ دوسرا ٹولہ ہے یعنی جو اچھی طرح نہ دھو کے ویسے ہی پہنچ گئے ہیں تو انہیں تو بلائی نہیں گیا یہ تو ان کے لیے یوم جوائز ہے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ کی حکم پر کام کیا ہے تو خالقِ کائنات جللہ جلالہو نے فرما دیا کہ میں نے فرشتوں میں تمہیں گواہ بنا رہا ہوں اور یہ مزید اتمام ہے اللہ کے رب ویسے فرما دے تو بات پکی ہے فرشتوں کو گواہ بنایا اور سرکار کو یہ سب کچھ بتا دیا کہ میں یہ کہتا ہوں فرشتے یہ کہتے ہیں یہ پورا ڈائلاگ جو ہے یہ سرکار نے پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بتایا کہ عید کے دن کی یہ کاروائی ہوتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی سلونی دو چیزیں دینے کے بعد یعنی ایک تو یہ کہ سواب کیا ہے کہ میں راضی ہوں تمہارا اس کام پر عجر یہ ہے کہ میں راضی ہوں اور دوسرا یہ کہ میں نے گناہ بخش دی ہے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سلونی یا عبادی سلونی اے میرے بندوں مجھ سے مانگ لو عید کے دن عید گاہوں میں لوگ ہیں اور جس نے دعا قبول کرنی ہے وہ کہتا ہے مجھ سے سوال کرو مجھ سے مانگو کیا مانگتے ہو مجھ سے مانگ لو فو عزتی و جلالی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے میرے عزت کی قسم اور مجھے میرے جلال کی قسم یہ ترغیب و ترہیب میں دیگر کتابوں میں اس طرح ہے مشکات میں چار قسمیں ہیں عزت و عزتی و جلالی و علووی و ارتفاع مکانی مجھے میری بلند شان کی قسم مجھے میری عزت کی قسم مجھے میرے علو کی قسم جو مانگو گے میں عطا کر دوں گا اور یہاں ترغیب کے اندر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندوں اور بندوں کے لئے تو یہ انعام ہی تھوڑا نہیں کہ رب کہے اے میرے بندوں یا عبادی اے میرے بندوں سلونی مانگو مجھے عید کے دن یہ تقسیم انعامات کا دن ہے مانگو میں تمہیں دوں گا اور پھر اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کے کہتا ہے لا تسألونی اليوم شیعن فی جمعکم یہ جو تمہارا آج کا اجتماع ہے نا اس میں تم جو مانگو گے کس لحاظ سے لے آخراتے کم الا آتیتو کم ولا لے دنیا کم الا نظر تو لکم دنیا کے لئے مانگو یا آخرت کے لحاظ سے مانگو آج کے اس اجتماع میں عیدگاہ میں مسجد میں اے میرے بندوں مجھے میرے عزت اور جلال کی قسم جو تم مانگو گے میں تمہیں عطا کر دوں گا آج کے اس عید کے اجتماع کے اندر تمہاری زبانوں پر جو سوال ہوگا لے آخراتے کم آخرت کے لحاظ سے لے دنیا کم دنیا کے لحاظ سے فرما الا آتیتو کم جو آخرت کے لئے مانگو گے میں عطا کر دوں گا جو دنیا کے لئے مانگو گے میں اس پہ نظر کرم فرماؤں گا تو ہمیں عید کے آنے سے پہلے یہ اکامت دین میں خصوصی طور پر ہم نے اس لئے یہ پروگرام رکھا کہ یہ ہمیں پتا ہو کہ کس دن میں ہم جا رہے ہیں اور کتنے بڑا یہ تمام ہے اس دن کا اور عید گاہ میں کھڑے ہوئے بندے کی ویلیو کتنی ہے اور جو روزہ رکھ کے اور تراوی پڑھ کے عید پڑھنے جا رہا ہے اسے کتنا اتمنان ہونا چاہیے کہ اللہ اس پہ کتنا کرم فرمائے گا اور خالق کائنات جللہ جلالہ اس کو کتنا نوازے گا اس واسطے عید سے پہلے سرکار دعالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے پھر خالق کائنات قسم اٹھا کے کہتا ہے فوائزتی مجھے میری عزت کی قسم سب سے پہلے کہا سواب تمہارا یہ ہے روزوں کا اور تراوی کا کہ میں راضی ہو گیا ہوں اور پھر میں نے تمہارے گناہ بخش دیئے پھر قسم اٹھائی مجھے عزت کی قسم میری عزت کی قسم مجھے جلال کی قسم تم مانگو مجھ سے میرے بندوں جو مانگو گے دنیا کے لحاظ سے اور آخرت کے لحاظ سے تمہیں مل جائے گا اب پھر قسم اٹھاتا ہے فوائزتی مجھے میری عزت کی قسم لَأَسْتُرَنَّ عَلَيْكُمْ أَسَرَاتِكُمْ مَا رَاقَبْتُمُونِ مجھے میری عزت کی قسم تمہاری فسلن تمہاری غلطیاں تمہارے برے کام جہاں تم بہک گئے تھے آج تم پھر آگئے اور روزے رکھے میرے دربار میں تو میں جب تک تم میرا لحاظ رکھو گے کہ میں شارع سے بھی قریب ہوں تو میں پردہ پوشی کر رہا ہوں میں نے پردہ ڈال دیا میں ستار ہوں یعنی غفار ہونے کے ساتھ ساتھ ستار ہونے کا تذکرہ اور پھر خالقِ کائنات پھر قسم اٹھاتا ہے وَعِزَّتِ وَجَلَالِ مجھے میرے عزت میرے عزت کی قسم اور مجھے میرے جلال کی قسم خالقِ کائنات اللہ جلالو فرماتا ہے لا اخذیکم میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں رسوانی ہونے دوں گا یعنی یہ ہے عید کی قبولیت یہ ہے عید کا عید ہونا یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انام کہ خالقِ کائنات راضی ہو گیا اور آگے کہتا ہے میں تمہیں رسوانی کروں گا گناہ محاف ہو گئے کہا جو مانگو وہ مل جائے گا اور اپنی طرف سے پھر قسم اٹھا کے کہا رب زلجلال نے لا اخذیکم میں تمہیں رسوانی کروں گا وَلَا أَفْدَهُكُمْ بَيْنَ أَصْحَابِ الدُنْيَا أَصْحَابِ الْحُدُودِ میں تمہیں کسی لحاظ سے بھی رسوانی کروں گا زلیل نہیں کروں گا اور ساتھی خالقِ کائنات فرماتا ہے اب اتنے میں جب عید پڑھی گئی اللہ فرماتا وَنْ سَرِفُو مَغْفُورَ اللَّكُمْ وَنْ سَرِفُو مَغْفُورَ اللَّكُمْ اب گھر چلے جاؤ اس حالت میں کہ تمہیں بخش دیا گیا ہے یعنی آئے تھے تو تمہاری حالت اور تھی جا رہے ہو تو اب تمہارا مقام اور ہے اب تم مغفور ہو مغفور وہ ہے جس کی مغفرت ہو گئی جسے بخش دیا گیا فرماتا ہے وَنْ سَرِفُو مَغْفُورَ اللَّكُمْ قَدْ أَرْضَيْتُمُونِي وَرَدِیتُوا أَنْكُمْ فرمایا تم نے مجھے راضی کر دیا میں تم سے راضی ہو گیا یہ یعنی سب سے بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب تم گھر چلے جاؤ عید تم نے پڑھ لی ہے انْ سَرِفُو چلے جاؤ کس حالت میں آئے تھے تو کندوں پر گناہوں کی گھٹھڑیاں تھیں لیکن جا رہے ہو تو سب گھٹھڑیاں اتر گئی ہیں اب تم مغفور ہو تمہیں بخش دیا گیا ہے اللہ غافر ہے بخشنے والا بندہ مغفور ہے جس کو بخشا گیا ہے فرما اس حالت میں تم اب چلے جاؤ کہ تمہیں بخش دیا گیا ہے قَدْ أَرْضَيْتُمُونِي تم نے مجھ کو راضی کر دیا ہے وَرَدِیتُوا أَنْكُمْ میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں لہٰذا جب یہ گفتگو اللہ عید کے دن فرماتا ہے اور یہ ساری سرکار کے کرم ہے کہ سرکار نے ہمیں سنا دی اللہ تعالی نے جو عید گہوں میں لوگ اکٹے ہوتے ہیں اور اللہ یہ فرما رہا ہوتا ہے تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کتنا حساس موقع ہے اور اللہ تعالی کی طرف سے کیسا انعام مل رہا ہے تو اس پر نبی اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرماتے ہیں فتف رہو الملائکاتو فرشتے تو لائیو صاحب خوش سن رہے ہوتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں کس لیے کہ وہ بڑے خیر خواہ ہیں اس امت کے جب انہیں پتا چلتا ہے کہ ان کے تو گناہ بخشے گئے یہ تو جہنم سے بری ہو گئے یہ تو جنتی ہو گئے رب ان سے راضی ہو گیا انہوں نے رب کو راضی کر لیا تو سرکار فرماتے ہیں فرشتے جشن مناتے ہیں اس جشن کی وجہ سے کائنات میں مومن کی عید بن جاتی ہے کہ فرشتے بھی خوش ہیں تفرہو الملائکاتو وَتَسْتَبْشِرُ بِمَا يُعْتِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَذِهِ الْأُمَّةَ کہ اس امت کو رب سل جلال نے جو کچھ دے دیا ہے اس پر فرشتے ایک دوسرے کو مبارک بات دیتے ہیں خوشخبری سناتے ہیں دیکھو انہیں یہ بھی مل گیا ان کو یہ بھی مل گیا ان کو عید کے دن یہ بھی عطا ہو گیا اس بنیاد پر یعنی یہ عید عید ہے کہ بندے کی اگر نیکی قبول ہو گئی تو عید ہے بندے کا روزے قبول ہو گئی تو عید ہے اور بندے کی تراوی قبول ہو گئی عید ہے اور ایسی صورتحال کہ جس وقت کسی چیز کا نتیجہ نکلنا ہو تو اس میں دو طرح کی قیفیتیں ہوتی ہیں اور ان دونوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے ایک ہوتی ہے خوف کی قیفیت دوسری ہوتی ہے امید کی قیفیت خوف یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ معاذ اللہ سب کچھ برباد ہو جائے کہ روزے میں بھی غلطی نکل آئے کہیں معاذ اللہ تراوی میں بھی غلطی نکل آئے تراویوں بھی مسترد ہو جائیں روزے بھی قبول نہ ہو کہیں ایسا نہ ہو میرے اسے خوف ہو کہ کہیں میرے مہینے کا سب کچھ لٹنا جائے کہیں میں دھتکارہ نہ جاؤں اسے امید بھی ہو کہ رب کریم بڑا ہے چلو میں تو حق نہیں ادا کر سکا تو سرکار کا میں غلام ہوں تو اس وجہ سے میرے روزے تو رب نے قبول کر لینے ہیں اس کو ساتھ امید بھی ہو خوف بھی ہو امید بھی ہو تو ایسی قیفیت میں عید کے دن اس کا وقت گزر رہا ہو اب اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عید کوئی میلہ نہیں ہے کہ جس میں میوزک بج رہے ہوں جس میں حرام کاریاں ہو رہی ہوں جس میں فلمیں دیکھی جا رہی ہوں جس میں ڈانس ہو رہے ہوں جس میں مرد و زن کا اختلاط ہو جس کے بازاروں کے اندر شریعت کے دھجیاں اڑائی جا رہی ہوں اور شیطان جو مہینہ باندھا گیا تھا چاہیے تو یہ تھا کہ بندہ اتنا پاورفل ہو کے نکلے کہ جو ہی عید کے دن شیطان سے اس کا ٹاکرا ہو تو شیطان کو یہ بچھاڑ کے نیچے گرالے لیکن جب عید کے دن ہر طرف ایک اودم مچا ہے یعنی ہے فہاشی ہے اور مختلف غلط کام ہو رہے ہیں تو پتا چلا کہ یہ جو اس دھندے میں مصروف ہو چکے ہیں کہ شیطان نے تو ان پہ حصہ نکالا ہے کہ پہلے میں باندھا ہوا تھا اب پتا چلتا ہے کہ تم میری ضرب کتنی برداشت کرتے ہو تو یہ جو اس دھندے میں آ گئے یہ پھر رمضان سے ریلیف پا کے یہ سٹرانگ نہیں ہوئے شیطان کے مقابلے میں یہ تو اس کے غلام بن گئے ہیں کہ آج پہلی ضرب میں ہی زیر ہو گئے ہیں اور اس کے کام انہوں نے شروع کر دی ہے اور جنہوں نے اپنے آپ کو بچا کے رکھا ہے عید کے دن ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ عید سے پہلے رمضان سے پہلے مثال کے طور پر میڈل میں تھے اب وہ ہائی کلاس پاس کر کے اگلیس پورے گیارہ مہینے انہوں نے جو کمایا ہو اس کو بچا کے رکھنا ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ اگلہ رمضان آئے تو یہ پھر پریمری میں پہنچ ہوئے ہوں یا پھر میڈل میں پہنچے ہوئے ہوں یہ جتنا حاصل کر چکے ہیں اس سے آگے یہ ترقی کر کے اگلی کلاس میں جائیں اور یہ بہت بڑا عالمیہ ہے اس پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے ماحول میں مثال کے طور پر ایک بچہ پریمری میں ہے تو کتنا ہی کند زین کیوں نہ ہو اگلے سال وہ پانچویں سے چھٹی میں ہوگا پھر چھٹی سے ساتھویں میں ہوگا کوئی بہت ہی نالائک ہو تو کسی سال میں دو سال کسی کلاس میں لگا لے کسی میں چلو بہت زیادہ ہو تو تین سال لگا لے بالاخر تو اس کا درجہ بڑھ جائے گا لیکن یہ کیا صورتحال ہے کہ ایک بندہ چالیس سال کا ہو گیا تو اس کا جو گریڈ تھا رمضان سے پہلے ہوئی رہا اور پھر بالک ہونے کے بعد وہ مثال کے طور پر پچیس سال وہ روزے رکھ چکا ہے اسے چاہیے کہ وہ پچیس کلاسیں پاس کر چکا ہو کوئی پچاس سال روزے رکھ چکا ہے تو پچاس رمضان گزارنے والا چاہیے کہ پچاس کلاسیں آگے بڑھ چکا ہو لیکن علمیہ یہ ہے کہ پہلی کلاس میں پہلے سال بالک ہونے کے بعد جو روزے رکھ کے حیثیت ملی دوسرے سال بھی اگر وہ ہو تیسرے سال بھی وہ ہو چوتھے سال بھی وہ ہو اسی میں جوانی گزر جائے اسی میں بڑھاپا گزر جائے اور وہی گریڈ بندے کر رہے تو یہ بہت بڑا علمیہ ہے گریڈ بڑھنا چاہیے رمضان میں جو کچھ ملا ہے اسے محفوظ رکھے تاکہ اگلی کلاس میں داخلہ ملے یہ ہے لمحہ فکریہ عید والے دن کہ جو حاصل کیا ہے اس کو سنبھالنا ہے اس کو بچا کے رکھنا ہے اس کو خراب نہیں ہونے دینا تو قرآن مجید برحان رشید میں خالقِ کائنات جللہ جلالہو کا یہ فرمان ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْدِ بَادَ اِسْلَاهِهَا کہ تم زمین میں اس کی اصلا کے بعد فساد نہ پھیلاؤ زمین میں جب زمین کی اصلا ہو گئی اصلاحِ زمین سے مراد ہے زمین قابلِ کاشت ہو جائے یعنی بنجر پڑی تھی اسے پانی لگایا اس میں حل چلایا اب اس لائق ہے کہ اس میں بیج کاشت کیا جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم زمین کی اصلاح کے بعد پھر اس کو بنجر نہ ہونے دو کہ پھر وہ اوپر اسی طرح پکی ہو جائے اور بیج نہ ڈالا جا سکے اصلاح کے بعد فساد نہ اس میں ہونے دو تو یہاں پر جیسے یعنی بولا تو ظاہری لفظ گیا ہے زمین لیکن مراد معنی میں سے ایک معنی ہے دل کی زمین کہ جب دل کی زمین کی تم نے اصلاح کر لی اب اس میں فساد نہ ہونے دو تو دل کی زمین کی اصلاح کیسے ہوئی یعنی اعمال سالحہ سے اس کو پانی دیا پھر اس میں حل چلایا پھر اس میں گوڑی کی اس میں تقویے کا بیج بویا اور پھر وہ اگایا فصل بن گئی اب اس کو پانی دیتے رہو کہیں وہ جل نہ جائے کہیں وہ فصل خوشک نہ ہو جائے کہیں وہ فصل پکی پکائی خراب نہ ہو جائے تو دل کی زمین میں حالت ایمان میں جس وقت روزے رکھ کے حل چلایا تراوی پڑھ کے پانی لگایا پھر نفلوں سے گوڑی کی پھر صدقہ و خیرات سے اس میں خات ڈالی اور پھر تقویے کا بیج بویا اور وہ فصل اگی اور اوپر بڑی نشو نمہ ہوئی اتنے میں عید کا دن آ گیا اللہ فرماتا وَلَا تُفْسِدُو فِي الْأَرْضِ بَادَ اِسْلَاحِهَا یہ مہینہ بھر جو تم نے کوشش کر کے دل کی کھیتی اس طرح ہری بھری کر لی ہے احسانہ ہو کہ عید کے دن ہی زور کی نماز رہ جائے احسانہ ہو کہ تلاوتِ قرآنِ مجید سے چہرہ یوں پھیرو کہ پھر اگلے سال جا کے پڑھو ایسا نہ ہو کہ وہ جو آنکھ روکی ہوئی تھی بے شرمی بے حیائی سے کہ غیر محرم کی طرف دیکھنے سے اب پھر ایسا کام نہ کرو کہ یہ جو بجلی گرے تمہاری فصل پر اور سب جل کے راکھ ہو جائے بلکہ شیطان کے کھل جانے کے بعد بھی رمضان کے آنے تک تم اس اصلاح کو برقرار رکھو اس کو پھر تبدیل نہ ہونے دو خراب نہ ہونے دو اور ساتھ کیسے رہے گی سہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَدْعُوْهُ خَوْفًا وَتَمَعَىٰ اللہ کو بلاتے رہو دعا مانگتے رہو اس کو یاد کرتے رہو دو کیفیتوں میں خوفًا وَتَمَعَىٰ خواب بھی رکھو اور لالچ امید بھی رکھو یعنی جو عید کے دن کی کیفیات ہیں کہ کہیں کیا ہوا لٹنا جائے کہیں میرا مسترد نہ ہو جائے کہیں نامنظور نہ ہو جائے اور پھر ساتھ امید بھی رکھو اور بتایا تو یہ خوف اور تمہ دونوں کو لیکن آگے پھر دلاشہ دیا کہ امید رکھو کیوں اِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ کہ اللہ کی رحمت محسینین کے قریب ہے کہ تم نے احسان کیا اَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ احسان یہ ہے اور اگر یہ کیفیت تو نہیں بنا سکتے وہ تو یقیناً تمہیں دیکھ رہا ہے تو جو اس طرح ہوتا ہے فرم اللہ کی رحمتوں سے دور نہیں ہوتی جو کمایا ہوا اور لٹتا نہیں ہے پھر وہ محفوظ رہتا ہے تو یہ ہے عید کا دن گزارنے اور پورا پھر آگے گیارہ ماہ کا سیزن گزارنے کے لیے کہ یہ دونوں کیفیتیں ذہن میں رکھ کر اپنی زندگی محسن کی طرح گزارو اور احسان کی حالت میں آگے بڑھو تاکہ اگلے سال اگلی کلاس میں داخلہ ملے اور پھر شیطان کے مقابلے میں تم جو کمایا ہے یہ بچا کے پنجی اپنی رکھو تاکہ اگلے سال تجھے مزید ترقی مل سکے تو آیاتِ قرآن کے اندر اس طرح خلقِ کائنات جلال جلالہو نے ایسے موقعوں کے لیے اپنا حکم صادر فرمایا ہے اور اس میں بطور خاص ربِ ذل جلال کا یہ فرمان بھی ذہن میں رکھنا چاہیے جو چودوے پارے میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَا تَكُونُوا كَلَّتِي نَاقَدَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ اَنْكَاسَا ایک عورت تھی بڑھیا وہ اس کے لحاظ سے یہ آیت نازل کی گئی وہ جئرانہ کی مقام پہ رہتی تھی جہاں سے ایک تو عمرہ کیا جاتا ہے نا مسجد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور دوسرا جئرانہ سے عمرہ کیا جاتا ہے تو یہ جئرانہ اس بڑھی عورت کا نام تھا اس کے نام پر پورے علاقے کا نام پڑ گیا وہ عورت کیا کرتی تھی سارا دن چرخہ کاتی تھی اور سوت بناتی تھی اب چرخہ کاتنا بڑی مشکت ہے ایک ایک تند اکٹھی کر کے کاتی جاتی تھی کاتی جاتی تھی اور اس کے وہ پننے بناتی تھی جب شام ہوتی تھی خود سارے دھاگے توڑ دیتی تھی تو سارا دن کا کیا ہوا اس کا پانی پھر جاتا تھا رات گزرتی تھی صبح پھر شروع ہو جاتی تھی سارا دن کات کات کے چرخہ بڑی مشکت کر کے وہ دھاگے ان کے پننے بنا کے رکھتی تھی شام کے وقت سارے پھر توڑ دیتی تھی تو اللہ تعالی نے اس کی مثال دی اس بڑی عورت کی طرح نہ بنو کس کی طرح کہ جو اپنا کاتا ہوا خود ہی توڑ دیتی تھی تو یہ درب المثل بن گئی یعنی جب کوئی اپنے کیے ہوئے پر پانی پھیرتا تھا تو کہا جاتا تھا یہ تو جیرانہ جیسا ہے کہ خود کات کات کے خود ہی وہ توڑ دیتی تھی اس نے بھی خود سب کچھ کیا بڑی مشکت سے اور پانی پھیر دیا اللہ تعالی نے ایسے موقع پر کہ جب ایک نیکی سے انسان فارغ ہو رہا ہے اور اس نے بڑی مشکت کی ہے اب ظاہر ہے کہ انتیس تیس دن اس نے بڑی محنت سے روزہ رکھا تراوی پڑی اور کام کاج اور مشکت کے باوجود اس نے پیاس برداشت کی اور اب عید کا دن آیا اب اس نے اگر گانے سننے ہیں اب اس نے بہائیائی کرنی ہے اب اس نے اگر فعاشی کرنی ہے اب اس نے اگر گناہوں کے دھندے کرنے ہیں تو پھر وہ اپنے کی ہوئے پہ خود پانی پھیر رہا ہے اور اللہ فرماتا وَلَا تَكُونُكَ اللَّتِ نَقَدَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاسَا اس عورت کی طرح نہ بنو نیکی کر کے بچا کے رکھو جو کی ہے اس کو سنبھال کے رکھو اپنے کی ہوئے پہ پانی نہ پھیرو جہرانہ کی طرح نہ بن جاؤ تو یہ ہمیں عید کے دن کا خطوہ ہمیں قرآن یہ سمجھا رہا ہے کہ عید یوں منع نہیں ہے اور پھر عید کے بعد پورا اگلا رمضان تک وقفہ کیسے گزارنا ہے کہ پورے گیارہ مہینوں میں ایک دن بھی جیرانہ جیسا کام نہیں کرنا کہ کیا جو ہے وہ سب کچھ ماذا اللہ لٹ جائے اور اس پہ پانی پھر جائے دیکھو کتنی حکمت بھری باتیں قرآن کی ہیں اور کتنا اس دن کے اندر رب زلجلال کی طرف سے انعامات کا سلسلہ یوم الجوائز ہے اور سرکار دعالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر کھول کے ساری حقیقت بیان کر دی یہ آپ کا کرم ہے اگر ہم مرتے اور مرنے کے بعد ہمیں پتا چلتا کہ عید کے دن تو عرش پہ یہ بھی ہوتا ہے عید کے دن تو رب یہ بھی فرماتا ہے عید کے دن تو اللہ یہ بھی قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ میں راضی ہو گیا میں نے گناہ بخش دیئے جو چاہو مجھ سے مانگو میں دوں گا اگر ہم مرنے کے بعد ہمیں پتا چلتا تو ہم کہتے کہ ساٹھ سال زندگی تھی اسی سال زندگی تھی اتنی بار عید آئی تو کم از کم ایک عید کے دن تو میں کھل کے مانگ لیتا رب سے کہ وہ خود کہہ رہا ہے جس نے قبول کرنی ہے دعا خود کہتا مانگو مجھ سے یا عبادی فسلونی مجھے سلونی سلونی مجھ سے مانگ لو یہ اگر ہمیں پتا دنیا میں نہ چلتا قبر میں جا کے چلتا تو کتنی حسرت ہوتی کروڑوں سلام ہوں مدینے کے چاند تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ آپ نے ہمیں پہلے بتا دیا گرچہ ہمارے کان نہیں سن رہے لیکن سرکار نے سن کے سنا دیا اور یہ سند صحابہ سے چلی اور امت کے مشایخ کے ذریعے سے یہ باتیں ہم تک پہنچیں اور اسی لیے اقامت دین جیسے پروگرام ہم میں ہم یہ حقائق عوام کے سامنے لانا چاہتے ہیں کہ جو درس نظامی نوندس سال نہیں پڑ سکتے آخر محتاج تو وہ بھی اس چیز کے ہیں کہ انہیں پتا چلے کہ ہماری زندگی کامیاب ہو ہمارے عید کے دن کامیاب ہو ہمارا گیارہ ماہ کا جو سلیبس ہے وہ کیسا ہو تو اس بنیاد پر بطور خاص یہ قرآن سننے سے ایک گلدستہ بندرہ چیز آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے اس موقع پر عید کے ان لمحات میں اب پھر میں یعنی اس طرف توجہ مبزول کرواؤں گا کہ جو اس مجمع کے اندر وہ شخص بیٹا ہوا ہے کہ جو امت کے کاروان سے ہٹ گیا تھا روٹ گیا تھا جدا ہو گیا تھا اب رحمت کی پہار برس رہی ہے سب کو کوٹا مل رہا ہے اور یہ بیچارہ درمیان میں محروم بیٹا ہوا ہے کس لیے کہ اس نے جو وقت تھا بیج بونے کا اس وقت کاشتی کچھ نہیں کیا تو آپ فصل کیسے پکے گی آج یعنی عید عید کے دن جس نے رمضان کا حق ادا نہیں کیا رمضان کے روزے نہیں رکھے اور تراوی نہیں پڑی عید کے دن وہ کہے گا کہ موسم بھی تھا بیج بھی دامن میں تھا مگر بونے کا وقت خواب تغافل میں کھو گیا بونے کا وقت خواب تغافل میں کھو دیا اب یہ جس نے بیج بوئے ہی نہیں تو اس کی فصل کیسے پکے گی امتحان دیئے نہیں ریزلٹ کیسے انانس ہوگا تو اس واسطے یہ دن بیج بونے کے ہیں عید کا دن فصل پکنے کے بعد پیداوار ملنے کا ہے تو میری دعا ہے کہ خالق کائنات جللہ جلالہ ہمیں اس عظیم دن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے جو عالی عالی عنامات ہیں رب زلجلال ہم سب کو وہ عنامات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے خالق کائنات جللہ جلالہ تمام ناظرین کو تمام سامین حاضرین غائبین حضرات خواتین کو عید فطر جو آ رہی ہے یوم الجوائز جو آ رہا ہے لیلت الجوائز شب عنامات جو آ رہی ہے اللہ سب کو عالی سے عالی عنامات عطا فرمائے اور پھر اس موقع پر یہ اہد کیا جائے کہ غریب الوطن اسلام کو ہم نے اپنا وطن دینا ہے ہر طرف دین کو غالب کرنا ہے اور اسی عظیم مشن کے لیے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک اسلام نے یہ انتخابات کے میدان میں قدم رکھا ہے اور اللہ نے غازیوں مجاہدوں والا نشان توپ کا نشان ہمیں یہ نشان ملا ہے رب زلجلال نے ہمیں اس طرف متوجہ کیا ہے خالق کائنات جلالہ جلالہو سے یہ دعا ہے کہ خالق کائنات جلالہو اس مراللہ علیہ انتخابات میں ہمیں اعلیٰ طریقے سے سرخروف فرمائے اور ختم نبوت کے متعلوں کو رب فتح تا فرمائے تحفظِ نظریہ پاکستان والوں کو رب فتح تا فرمائے غلوہ اسلام والوں کو رب زلجلال فتح تا فرمائے اور خالق کائنات جلالہو اس ملک کی پارلیمنٹ پر لبیک کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم ہمیں لہرانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نافذ کرنے کی رب زلجلال ہمیں توفیق عطا فرمائے وآخر دعوائیہ ان الحمدللہ رب العالمين